شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے سب تعریفیں میرے رب العزت کے لئے ہیں السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی میں اس چینل کی ہاف انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ان کی آل اور ان کے تمام صاحب کے نام کی نیکی کیا کرتی ہو مستحق لوگوں کو دیا کرتی ہوں تو اگر آپ چاہیں تو نیکی کی اس کام میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جانیل کو سبسکرائب کر کے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں ان کی زنگی ہماری ایک عملی جامع ہے اور ہم اس پہ اگر چلیں تو ہماری زنگی اور آخرت سبر جائے گی قرآن پاک بیمار ترجمہ اور پانچ ٹائم کی نماز ہی ہمارے ایمان کا مضبوط حصہ ہے اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی گئی اور ان کا نیم جنید ہے جنید کہتے ہیں کہ آج اپنی زنگی کے واقعات شیئر کروں گا میرے چاچو لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے اور ان کا نام میں بتا نہیں سکتا کیونکہ نے مجھے اپنا نام تو بتانے سے منع کیا لیکن سٹوری نہیں بتانے سے منع کیا ان کا نام بتائے بھی نہ آئیے بتا سکتا ہوں کہ وہ کراچی بہریہ ٹاؤن میں رہتے تھے اور بہریہ ٹاؤن میں میرے چاچو نے بڑی محنت کر کے ایک پلوٹ خریدا جس کے متعلق یہ باتیں مشہور تھیں کہ اس پلوٹ کے اوپر پہلے کچھ تین قبریں تھی اور ان تین قبروں کی وجہ سے یہ پلوٹ آج تک بک نہیں سکا میرے چاچو نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پلوٹ کو میں خریدتا ہوں اور ان کو وہ بڑے سستے داموں مل رہا تھا اس لئے انہوں نے اس پلوٹ کو خریدا اور قبریں چونکہ بہت پرانی تھی پہلے انہوں نے چیک کروایا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بون وغیرہ نہ ہو چونکہ قبریں بالکل اب کافی پرانی ہونے کی وجہ سے کیونکہ اگر قبریں زیادہ پرانی ہو پندرہ سال کے بعد تک اگر متی زیادہ نرم ہو تو جو ہڈی ہوتی ہیں وہ زمین کے ساتھ مل جائے کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہڈییں بیچ میں نہیں تھی اور انہوں نے ان قبروں کو زمین کے ساتھ لگا دیا مٹی کے ساتھ لگا کر اوپر اپنے گھر کا کام شروع کرا دیا میرے چاچوں نے بڑی محنت سے اس پلوٹ کو لیا تھا اور بڑی محنت سے اپنے پیسے کمائے اور اس گھر کو بنانا شروع کر دیا اور اب گھر بن گیا گھر بننے کے دوران عجیب وغری واقعات ہوتے رہتے تھے بچوں کی آوازیں آتی تھی بچے سامنے نہیں آتے تھے آوازوں کو اگنور کر دیا گیا کہ اردگرد بھی گھر ہے اور انہی کی آوازیں ہوں گی ایک گھر ساتھ خالی تھا جن کا وہ پلوٹ تھا انہی کا وہ گھر تھا جن سے میرے چاچوں نے اس پلوٹ کو خرید لیا تھا اس کے متعلق ابھی انہوں نے کچھ سچ تو نہیں بتایا تھا محلے والے بھی خاموش تھے گھر بننے کے بعد میرے کزن لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور سب سے پہلا واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا گرمیوں کے موسم میں وہ اپنے ٹی وی لانچ میں بیٹھا اپنے موبائل کو یوز کر رہا تھا کہ اچانک سے ان کے جو ساتھ ڈسپینسر پڑا تھا اس میں سے آواز آ رہی تھا جیسے اس میں سے کوئی پانی لے رہا ہو اس کی نظر پڑی تو ہوا میں محلق ایک گلاس تھا اور کوئی اس جو تھا ڈسپینسر میں سے پانی نکار رہا تھا ان کی نظر پڑھنے پڑی پڑھنے پر انہیں نہیں دیکھا کہ وہ جو گلاس تھا وہ نیچے گر گیا اور گرنے کے بعد پانی بھی آنا بند ہو گیا ڈسپینسر سے پہلا ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور پھر چاچو کہتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں چھت پہ سو رہے تھے اور ان کے ارد گرد ان کی آنکھ کھلی مغرب کا ٹائم تھا تین بچے تھے تینوں بچے اس قدر شور مچا رہے تھے کہ ان کا شور مچانے کی آواز پہ میرے چاچو اٹھ کے بیٹھ کے اور ان بچوں سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ کون ہو ان میں سے ایک بچہ جب بولا تو اس کی آواز اتنی خوفناک تھی چاچو برداشت نہ کر سکے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کافی دیر اوپر رہنے کی وجہ سے جب ان کے گھر والے ان کے پیچھے گئے تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور وہ ایکسپائر ہو چکے تھے کہا جاتا ہے کہ جن گھر میں بچے نما مخلوقوں وہاں پر بہت آسیب ہوتا ہے اور وہ آسیب اس قدر سخت ہوتا ہے کہ وہ جان لے لیتا ہے چاچو کیونہ نے جان لے لی چاچو جو کہ اس چیز سے باز نہ آئے اور انہوں نے اس گھر کو پھر تعمیر کروانے کا کام کیا ان کی ڈیت کے بعد میری جو چچی تھی انہوں نے ان مالک مکان ان براد کے مالک سے جو کب پہلے تھے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے خانون نے اپنی مرضی سے اس گھر کو خریدا تھا ہم نے جونکہ ان کو منع کر دیا تھا لیکن وہ پھر بھی اس پلوٹ کو خریدنے کے لیے بازت تھے خیر اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا اور پھر پتہ لگا کہ جو تین بچے تھے وہ انہی کے گھر کے بچے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوگی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اس خالی پلوٹ میں وہ جو کہ انہی کے ملکیت میں تھا انہوں نے ادھر وہ کبریں بنا دی اور پھر کچھ مسئلے مسائل ان کے گھر میں ہونے لگے جب تو انہوں نے اس پلوٹ کو سیل کر دیا اور وہ خود بھی اس گھر میں نہیں رہتے تھے لیکن تب تک کچھ ہو نہیں سکتا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا گھر میں ان بچوں کی مجودگی ظاہر ہوتی تھی وہ چیزوں کو توڑ دیتے تھے وہ چھت کی اوپر بڑے طریقے سے مغرب کے بعد شور مچاتے تھے اتنا سخت توڑتے تھے کہ دماغ کے پردے اور دماغ ہلنے لگتا تھا ہم لوگ تنگ آ چکے تھے اور بالاخر ہم نے بھی اس منحوس گھر کو چھوڑ دیا بہت لاؤس کے ساتھ اس گھر کو بیچ دیا گیا اور بیچنے کے بعد ہمیں محلے داروں سے بھی کچھ باتیں پتہ لگی انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کی یہاں پر ڈیتھ ہوئی تھی ان کے بچوں کی بڑی بری حالت ہوئی تھی کیونکہ جس گھر میں یہ لوگ رہتے ہیں اس گھر میں آل ریڈی بہت سخت قسم کا عصیب ہے اور اس عصیب کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں تو یہ کہانی تھی جنید کے کزن کی جو کہ انہوں نے کراچی بہریہ ٹاؤن کی شیئر کی اور انہوں نے کہا بہریہ ٹاؤن میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ قبرستان کو مسمار کر کے بنائی گئیں کراچی کے لسنرز اگر سن رہے ہو تو وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے ایک اور چیز آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں شیئر کروں گا اور میں ایک معلومات دینا چاہتا ہوں آپ کی لسنرز کو وہ یہ کہ اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی پہلے اس گھر میں اس کو رینٹ پہ لیں رینٹ پہ لینے کے بعد یہ آپ فیصلہ کریں کیا ہے آپ اس گھر میں رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں آج کل بہت سے معاملات ہوتے ہیں ایک اور واقعہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور یہ جو واقعہ یہ میں نیکسٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی تو یہ کہانی تھی جنید کی اور جنید کا جو نیکسٹ خوفناک واقعہ ہے وہ بھی کالے جادو کی اوپر ہے وہ اتنا بیہانک اور خوفناک واقعہ ہے کہ اس کے متعلق اگر ہم سنیں تو احیران رہ جائیں گے کل کی سٹوری کو اس کی مت کریے گا اور اس کو ضرور سنیے گا اس میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ملے گی گھر کے متعلق کہ گھروں کو خریدنے سے پہلے آپ کس طرح ان میں رینٹ میں جا کر رہیں اور آپ کو پتہ لگے کہ ان گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ تھی جنید کی کہانی بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف جو کہ میرے ساتھ آمنہ نے شیئر کی اور آمنہ کہتی ہیں کہ وہ جیلم کی رہنے والی ہیں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو دادا تھے ان کی زنگی کا یہ واقعہ ہے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جیلم کے اندر بھی ایک جنگل مجود ہے اور وہ جنگل کافی بھاری اور ہانڈڈ ہے میرے جو نانا تھے وہ شکار پر جایا کرتے تھے ان کو سب منع کیا کرتے تھے گر شکار پر جانا بھی ہے تو کسی کو لے کر جایا کرو لیکن وہ اتنے بہادر تھے کہ وہ شکار پر ہمیشہ اکیلے جایا کرتے تھے ایک دن وہ شکار پر جا رہے تھے اور ان کا یہ سٹائل تھا کہ وہ سگرٹ پیتے جاتے تھے ان کا یہ مانا تھا کہ جب جنگل کے راستے سے گزرو تو سگرٹ پیتے گزرو تمہیں کوئی مخلوق تنگ نہیں کر سکے گی میرے نانا نے شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد اس شکار کو اپنے کندے کے اوپر رکھ دیا اور جیسے جیسے وہ سگرٹ پی رہے تھے ایک سگرٹ ختم ہوتی تھی ساتھ ہی دوسری لگا لیتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک عورت چل رہی ہے وہ عورت ان کے شکار کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن نانا ابو چونکہ سگرٹ پی رہے تھے اور وہ سگرٹ کے دھوئے کی وجہ سے اور سگرٹ کی وجہ سے ڈر رہی تھی اب جب نانا ابو نے دیکھا کہ وہ بالکل میرے قریب آ گئی ہے اور ان کی سگرٹ بھی ختم ہونے والی ہے اور سگرٹیں پی پی کر وہ ختم ہو چکی ہیں تو انہوں نے ایک عجیب و غریب کام کیا انہوں نے اس شکار کو اپنے پاس رکھا اور اپنے کمیز کو اتارا ان کے پاس ہمیشہ ایک سٹریک ہوتی تھی اور انہوں نے اپنے کمیز کو آگ لگائی اور آگ لگا کر وہ اس جنگل کے راستے سے گزرنے لگے وہ خوفناک مخلوق جب انہوں نے میرے نانا ابو کو اس طرح برانہ حالت میں دیکھا تو وہ بولنے لگی کہ جلدی سے اس جنگل سے نکل جاؤ آئندہ اس جنگل کی طرف نہ آنا آئی تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کے بعد نہیں چھوڑیں گے نانا ابو کہتے ہیں کہ اس دن میں تھوڑا ڈر گیا اور ڈر آئی اس طریقے سے کہ جنگل میں جب میں نے آگ لگائی اپنی کمیز کی اوپر تو وہ روشن ہونے لگا جہاں جہاں میری نظر پڑتی تھی مجھے درختوں کی اوپر سے سرخ لال تین سے چار آنکھیں نظر آتی تھی ہر درخت کی اوپر اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سارے کے ساری مخلوقات اس جنگل کی میرے پیچھے پڑ گئیوں اور میں نے پھر سوچا کہ اب یہ جو گوشت شکار کر کے میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں یہ کھانے کے قابل نہیں رہا ان کی اوپر جنات کی گندی نظر لگ چکی ہے اور اگر میں اس کو کھاؤں گا تو میں ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے آمنا کہتی ہیں کہ میرے نانا نے اس گوشت کو وہیں ہی پھینک دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس گوشت کو پھینکا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی درندہ کسی گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہو اور جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ادھر اتنی خوفناک قسم کی عجیب و غری مخلوقات تھیں جن کو دیکھ کر میرے نانا حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہادری کا ثبوت نہیں ہے کہ میں اس جنگل میں اس طرح رات کے ٹائم آؤں اور شکار کر کے جاؤں مجھے بچنا چاہیے اور پھر انہوں نے اس چیز کو بالکل چھوڑ دیا اللہ نے ان کو ہدایت دی اور آج بھی شاید آپ کے لسنرز جہلم کے جنگل کے متعلق نہیں جانتے ہوں گے تو وہ یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں جہلم میں بھی ایک جنگل ہے اور وہ بہت زیادہ سکیری ہے جو بھی لوگ ادھر جاتے ہیں آج بھی ادھر جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے میرے نانا کہتے ہیں کہ جب بھی وہ اس چنگل کے راستے پر جاتے تھے ان کو ایک مخلوق نظر آیا کرتی تھی ایک مرد کے روپ میں وہ چنگل کے بالکل سٹارٹ میں ہوتی تھی اور ہمیشہ ان کو اس چنگل سے جانے سے رکتی تھی نانا ابو چکے رکتے نہیں تھے اور پھر ایک دن انہوں نے جب خود ان چیزوں کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہادری کے کام نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا یہ کہانی تھی جہلم سے آمنہ نے سینٹ کی مجھے بہت شکریہ آمنہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لئے اور بڑھتے ہیں آج کی لاس خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سیال کوٹ سے آبد نے شیئر کی دوبارہ ایک کہانی اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کی ایک کہانی شیئر کروں گا فیملی بات کچھ اس طرح ہے کہ میرے ایک فرنڈ تھے ان کی اوپر کالا جادو ہوا تھا اور جادو بھی اللو کے ذریعے ہوا تھا ان کے گھر میں ایک اللو آ گیا تھا اچانک سے اور وہ اللو ان کے سہین کے اندر اپنا ڈیرہ جمائے بیٹھا تھا رات کے ٹائم نمودار ہوتا تھا اور آدھی رات کو بولنا شروع کر دیتا تھا اس کے بولنے سے ان کے گھر میں بہت منحوصت پیدا ہوئی ان کے ابو کا چار پائی پہ بڑھ جانا ان کے گھر میں لڑائی جگڑا رزق کی کمی اور اس اللو کی آتے ہی ان کے والد صاحب کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کے لسنر سن کے حیران ہو جائیں وہ واقعہ یہ تھا کہ ان کے والد صاحب ایک عجیب و غریب پرندے کی آواز نکالنے لگے تھے آواز اتنی بہانک تھی اس کو سن کر محلے والے بھی کہتے تھے کہ آخر آپ کے گھر میں یہ آوازیں کون نکالتا ہے اب وہ جب منع کیا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ میرے اندر سے یہ آوازیں نکلتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر کسی اللہ والے کے پاس لے جایا گیا ہمیں اور انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی سب سے بڑی رہنمائی تھی کہ ساتھ مساجد کا پانی ساتھ بڑے بزرگوں کے دربار کا پانی وہ پانی لے کر میرے پاس آؤ اور میں تم لوگوں کو دم کر کے دوں گا انہوں نے ہمیں کوئی تعویز پہلے نہیں دیا اور اس کو دم کر کے کہا کہ اپنے سہن کے اندر اور اپنے ابو کے اوپر اس کے زور زور سے چھڑکاؤ کرو جتنا چھڑکاؤ زور سے کرو گے اتنی جلدی چیز نکلے گی تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ایٹی ون ڈیس کا یہ کورس تھا دو ماہ کا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ اسیوہ دن قریب آنے لگا تو وہ جو الو تھا وہ کمزور ہونے لگا اور میرے ابو چار پائی سے اٹھنے لگے اچانک سے وہ کہتے تھے کہ مجھے ہمت اور حوصلہ ملے اب وہ جو آوازیں ان کے مو سے نکلتی تھی برندوں کی عجیب و غریب وہ آوازیں بند ہو گئیں ان کا جسم طاقت میں آنے لگا اور جو الو ہمارے گھر میں آیا تھا وہ کمزور ہونے لگا کیونکہ گھر کے بڑے سربراہ کی اوپر کالا جادو کیا گیا تھا تاکہ ان کے جو مالی حالات تھے وہ خراب ہو جائیں اور ان کے مالی حالات خراب ہو گئے جب ان کے ابو چار پائی پہ پڑ گئے گھر میں نائتفاقی ہو گئی تو ان کے مالی حالات خراب ہو گئے پھر انہوں نے وہ پانی کا چڑکاؤ جاری رکھا ان کے ابو چار پائی سے اٹھ گئے اور وہ الو آہستہ آہستہ انہیں کی سکر چھوڑ چکا تھا اور اب ان کے دروازے کے اندر بیٹھا رہتا تھا ان اللہ والوں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا اگر اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو نقصان پاؤ گے اور پھر اسی طرح ہوا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا وہ الو پورے وہ کہتے ہیں کہ عمل ہونے کے بعد وہ خود بخود مر گیا اور ایک سٹک کی مدد سے ہم نے اس کو باہر پھینک دیا اپنے گھر سے دور پھر انہوں نے ہمیں کچھ تعویز دیئے اور کہا کہ ان تعویزوں کو لگا لو اپنے گھر میں لگانے کے بعد میری جو چھوٹی سسٹر تھی ان کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اس طرح کہ اس کو ایک عجیب و غریب خواب آتا تھا وہ خواب میں دیکھتی تھی کہ جیسے تین عجیب و غریب مخلوقات اس کے کندے کے اوپر سوار ہیں اور وہ اس کو نقصان دے رہی ہیں وہ اب اس قدر بیمار ہو چکی تھی کہ کالج تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب وہ کالج کے اندر جاتی تھی تو اس کو عجیب و غریب چیزیں کمرے میں نظر آتی تھی اور اس طرح نظر آتی تھی کہ وہ جیسے وہ چیزیں اس کے اوپر اپنا اثر دباؤ ڈال رہی ہو کالج کی میڈل نے کہا کہ بچے کے اوپر لگتا ہے کوئی اثر ہے اس کو کہیں سے دم وغیرہ کروائیں اس طرح باقی بچوں کے اوپر بھی بیڈ ایفیکٹس پڑھ رہے ہیں اور اس کو اس طرح کالج نہ بھیجیں ہمیں دوبارہ انہوں اللہ والوں کا رکھ کرنا پڑا اور وہ ہمیں انہوں نے ہماری رہنمائی دوبارہ کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی اس چیز کے اثرات ہیں کیونکہ وہ ہماری چھوٹی بہن سب سے زیادہ لائک ہے وہ پرہائی میں بہت تیز تھی اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن لیا کرتی تھی حسد میں آ کر یہ کالا جادو ہم پر کیا گیا اور پھر اس کا علاج ہوا اس کے علاج کے دوران وہ یہ کہتی تھی کہ اس کو اپنے بیڈ کے قریب کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کالج نہ جایا کرو اگر تم کالج آو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے وہ دو فیملی کے لوگ تھے اس میں دو بچے بھی تھے ایک عورت اور ایک مرد تھا دورانے عمل وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہمیں ڈر لگتا تھے کہ جیسے ہماری بہن کو کچھ ہو نہ جائے اس کا علاج ہوا اس کا علاج بھی کافی عرصہ لگا اس کے علاج پر کیونکہ بڑے زدی قسم کی مخلوق تھی اس کے اوپر حسد میں آکے ہمارے اپنوں نے ہمارے پر جادو کروایا عابد کہتے ہیں یہ ان کے دوست کی کہانی تھی پھر ان اللہ والوں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ جن پر تم لوگوں کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ تم لوگوں پر کالا جادو کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ ہسٹری دیکھنی جائیے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں اگر تمہیں ان کے جو بیہیوئیر بیٹ لگتے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ تم پر کالا جادو کر سکتے ہیں تو ان سے دور ہو جاؤ کہتے ہیں کسی طرح تھا ہماری چچی ہم پر کالا جادو کرتی تھی اور ان کی گھر ہم نے جانا آنا چھوڑ دیا وہ ہمارے لئے گوشت سے بڑے گوشت سے بنیئے چیزیں ہمیشہ بھیجا کرتی تھی اور ہم ان چیزوں کو استعمال بھی کیا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ کڑیوں سے جب کڑییں ملی تو حیرانگی کی کوئی انتہان آ رہی میری پہن کی جب تبیت خراب ہوئی تو اس دن انہوں نے ہمارے گھر رائس پھیجتے ان رائس کے اندر ناخن تھے ہم نے جب وہ رائس کھائے تو ہمارے موں میں عجیب و غریب چیز آئی اور جب ہم سب نے دیکھا تو ان میں ناخن تھے دھیر سارے انسانی یا جانور کے ناخن نہیں جانتے یقین ہو چکا تھا کہ چچیں ہم پر جادو کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چاول باہر پھینکے تب سے میری بہن بیمار ہونے لگی تھی اب وہ ٹھیک ہو گئے تھے اور پھر بہن پر وہ جادو کا حصہ ہوا ہماری سب سے بڑی غلط چیز یہ تھی کہ ہم ساری باتیں انہی سے ڈسکس بھی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیں شو کرواتے تھے جیسے وہ ہمارے بلکل اپنے ہوں ہم نے ان سے اپنی ایک ایک بات ڈسکس کی ابو ٹھیک ہو گئے اور بہن کی پوزیشن آتی تھی وہ لوگ جلتے تھے ان کا ایک بیٹا بہت زیادہ جالس ہوتا تھا اور وہ حسد میں آ کر بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کیا کرتا تھا جب ہمارے رائس کے اندر سے وہ ناخن نکلے ہم نے دیکھا تو وہ ناخن تھے انسان یا جانور جو بھی چیز تھی لیکن اس کے بقاعدہ ناخن تھے اب ابو نے کہا کہ اکلمندی کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بتائیں گے تو وہ ہم پر اور بھی سخت کالا جادو کر سکتی ہے ہمیں خاموشی سے اس سے کنارہ کر لینا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی تھی کہ جب وہ ہمیں کچھ پیچتی تھی تو ہمیں کال کر کے پوچھتی تھی کہ تم سب لوگ کیسے ہو اور تم لوگوں کی طبیعت کیسی ہے یہ بات اس چیز کی نشانی تھی کہ وہ ہم پر کالا جادو کر رہی تھی کڑیوں سے کڑییں ملنے کے بعد اور ایک واضح چیز نظر آنے کے بعد ہم نے اپنی چچی سے کنارہ کر لیا کیونکہ ان کے اپنے جو بچے تھے وہ بہت نافرمان اور پرہائی سے دور تھے اس لیے وہ سارا حسد ہم پر نکال رہی تھی کہ کہیں ہم لوگ بھی آگے نہ بٹھ جائیں آبی کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بڑی مشکل سے اس فیملی سے جان چھوڑ گئی اور وہ اس شہر کو ہی چھوڑ کے چلے گئے ان کے گھر بلکل ساتھ ساتھ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پرابلم بنے ہمارے لیے مزید اور پھر انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد وہ اپنی چچی سے دور چلے گئے ان کے چچی نے ان سے لاکھ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنے فیملی کے تمام لوگوں کو یہ چیز منع کر دی کہ کبھی بھی ان کو ہمارے گھر کے مطالق نہ بتانا ان کی چچی کو پتہ لگ چکا تھا کہ میرا راز کھل چکا ہے وہ قرآن پاک کے ذریعے اپنے کالے جادو کا توڑ کروا رہے تھے اور اللہ نے اس کا پردہ فاش کر دیا اللہ کے قرآن پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم مدد طلب کریں گے ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا اور ایسی مدد کرے گا کہ ہمارے لئے آسانیوں کے راستے کھلیں گے یہ کہنا تھا عابد کا اور عابد کہتے ہیں کہ اپنے لسنرز کو آپ اس چیز کے متعلق بتائیں کہ پلیز ان رشتہ داروں سے وائٹ کریں جو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آج جو میسا سٹوری شیئر کرتے ہیں انہوں نے ایک اور خوفناک واقعہ مجھے بتانے کی انہوں نے بتایا مجھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لسنرز تک ایک اور انفارمیشن بھیجنا چاہتا ہوں اپنے تو کالے جادو میں ملوث ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا اچھا نہیں چاہتے ان میں غیر بھی ہو سکتے ہیں تو ایک ایسا گھر کراچی کا ایک ایسی سوسائٹی کی جگہ پر گھر جس کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیا سٹوری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کے لسنرز کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ کبھی بھی فوراں کسی گھر کو دیکھ کر اس کو خریدنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس میں رنٹ پہ رہنے کی کوشش کریں ایک بہانک خوفناک واقعہ کالے جادو کا جو کہ کل جنید کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانییں میرے لسنرز کو کیسے لگیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیا کریں اور سکرین کے اوپر میرا ایمیل ایڈریس شو ہوتا ہے اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں والدین جیسی خوبصور نحمد کی قدر کریں ان سے بہت محبت اور پیار کریں اللہ کا ایک سب سے خوبصورت توفہ ہے اس دنیا میں اور اس ایک ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات کو حل کرے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھئے گا مجھے اور میں والدین کو اپنی دھیروں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ اللہ نگبان